اسلم تو وجہی للہ ومن اتبعنی میں نے اور میرے ساتھیوں نے جنہوں نے میری پیروی کیے انہوں نے تو خود سپردگی اختیار کر لی اللہ کے سامنے بس یہ کہہ دیجئے آپ اللہ اتنی روشن حقیقت ہے ہے تب نہ کہی جاری ہے بات ہے تب کہی جاری ہے ہم نے خود سپردگی وَقُلِّ الَّذِينَ اُتُوا الْكِتَابُ وَالْأُمِّيِّنَ اَأَسْلَمْتُمْ اور یہ کہیے جن لوگوں کو کتاب دی ہے ہم نے اور جن لوگوں کے پاس کتاب نہیں اتری امی ہیں ان سے بھی یہ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سامنے سرِ تسلیم خم کرتے ہو یعنی بس گفتگو میں نے سرِ تسلیم خم کر دیا تم کرتے ہو فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِحْتَدَو اگر وہ بھی سرِ تسلیم خم کر دے تو بس ہدایت پا گئے اور اگر وہ سرِ تسلیم خم نہیں کرتے تو پھر آپ پر تبلیغ کرنے کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے اتنی سادہ بات ہے یعنی کسی تشدد کے ضرورت نہیں ہے نہ لہجہ بگاڑنے کی ضرورت ہے نہ بدعا کرنے کی ضرورت ہے تلوار اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے تلوار اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے ایک روشن حقیقت کا کوئی انکار کرے دن ہے یہ دن ہے آفتاب نکل چکا ہے اور میں کسی صاحب سے کہوں گے جناب یہ دن ہے وہ کہے میں تو نہیں تسلیم کرتا دن ہے ثابت کیجئے کہ دن ہے ثابت کیجئے منطقی طور پر ثابت کیجئے مجھے لوجیکل سرٹینٹی چاہیے آپ کے آرگومنٹ میں مجھے میتھمیٹیکل سرٹینٹی چاہیے آپ کے آرگومنٹ میں کہ اس وقت دن آئے تو اس کا جواب بس اتنا سا کافی ہے کہ دیکھیں یہ دن ہے میں نے مان لیا ہے آپ کا دل چاہے مانے آپ کا دل نہ چاہے نہ مانے یہ سورج ہے سامنے آپ کا دل چاہے نگاہ اٹھا کے دیکھ لیجئے دل نہ چاہے نہ دیکھئے اتنی سی بات ان کو رسوا کر دینے کے لیے کافی ہے جو غرور دانش میں مقتلا ہوں ان سے بھی بڑے توازوں سے گفتگو کرنی چاہیے غرور علم میں کوئی مقتلا ہو فریب کاری کر رہا ہوں تو بھی توازوں سے بات کرنی چاہیے اب بعض مواقع ایسے ہیں جہاں خود معلم اخلاق الہیہ نے تعلیم فرمایا ہے التواغع مع المتواغعین عبادہ والتکبر مع المتکبرین عبادہ خاکساروں کے ساتھ خاکساری سے پیش آنا عبادت ہے اور متکبروں کے ساتھ تکبر سے پیش آنا عبادت ہے تو اگر کبھی کوئی خلق مجسام کسی سے مح پھیر لے تو وہ بدخلقی نہیں عبادت ہے وہ رسول جو مہمانوں کے لیے اپنی ردہ فرش کر دیتا ہو وہ کسی کو بزم سے ہٹا دے تو عبادت مح پیش آنا عبادت ہے مح پیش آنا عبادت ہے ان چھوٹے چھوٹے فقروں کو جس طرح ٹیکنیکل ٹرمنالوجی کے ساتھ ممتقید اسلوب استعلال کے ساتھ جس طرح اس کی تفسیر کی ہے وہ ظاہر ہے کہ اہل علم کے ساتھ گفتگو جب ہوگی تو وہ باتیں سامنے آئیں گے اہل علم مستحضر ہیں ان کے سامنے ہیں وہ چیزیں ہیں انہی آئیں گے اور ذرا گفتگو آگے بڑھتی ہے انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی ال آفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم ان کے سامنے اپنی نشانیاں پیش کریں گے آفاق میں اس فضائے کائنات میں ان کے سامنے ان کے ذہن کے خارج میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہم پیش کریں گے اپنی نشانیاں اور ان کے نفوس میں پیش کریں گے اپنی نشانیاں کہ یہ حق ہے یعنی توحید حق ہے حقیقت ہے نبوت حق ہے حقیقت ہے وحی حق ہے حقیقت ہے آخرت حق ہے حقیقت ہے اولم یکفی بربکا انہو علا کل شیئن شہید کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب ہر شیئے پر گواہ اور نگرہ ہے یہ چھوٹا سا جملہ ہے اولم یکفی بربکا انہو علا کل شیئن شہید اس میں پورا فلسفیانہ استدلال موجود ہے ہر ہر شیئے پر تمہارا رب حاضر و ناظر ہے گواہ ہے یہ لفظ ایک لفظ شہید میں اسے ایک لفظ کا ترجمہ ایک لفظ سے کیا ہی نہیں جا سکتا ہے یہ لفظ شہید معلوم ہے کہ فعیل جو ہے وہ کبھی فائل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی مفہول کے معنی میں دونوں معنی میں ترجمہ کر کے دیکھ لیجئے دونوں معنی میں دلائل سامنے آئیں دونوں حیثیتوں سے دلائل سامنے آئیں اور پھر دلائل پیش کی آیتیں پیش کی material evidence مادی ثبوت مادی شاہد اس پوری کائنات کو پروردگار کہتا ہے یہ پوری کائنات ہمارے وجود کی دلیل ہے ہے یا نہیں سورہ مبارکہ یاسین قلب قرآن ہے روز پڑھنا چاہیے آپ حضرات کو معصومین علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت بارہ مرتبہ ختم قرآن کا ثواب رکھتی ہے غور سے سنا آپ نے اور ہمارا توہم میں مبتلا جہالت میں مبتلا ضعیف الاتقادی میں مبتلا معاشرہ معلومت کہاں گرا ہوا ہے ایک صاحب دشریف لائے مولانا صاحب مجھے یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے کچھ دعا مولمیوں کا کام تو بس دعا و تعویز لکھنا رہ گیا میں دعا و تعویز کی احانت نہیں کر رہا ہوں کریں نہیں سکتا دعا تو وسیلہ شناخت باری تعالیٰ ہے دعا تو وہ دروازہ ہے جو ہمیشہ پروردگار نے مناجات کے لئے کھول رکھا ہے میرے بندے جب چاہیں مجھ سے گفتگو کرتے ہیں دعا خود دلیل وجود باری تعالیٰ ہے وہ اپنی جگہ تعویز میں اثر ہوتا ہے مگر جو مشغلہ رہ گیا ہے جب کوئی چیز مشغلہ بن جائے اور تجارت بن جائے تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے پورا دین ہی تجارت بن چکا ہے اتجار بدین ہو رہا ہے دین کے ذریعے سے دین کو ذریعہ معاش بنا لیا گیا ہے یہ پریشانی وہ پریشانی میں نے ان کی بہت سی پریشانیاں سنی کوئی ایسی نہیں تھی جو نہ ہو ان کو قریشان کیا کہہ یہ میں سخن گسرانہ بات دیم مثال دیم